مولی کھانے کے بعد دوستو یہ چیزیں ہرگز نہ کھائیں ورنہ خطرناک بیماری بھی دوستو آپ کو ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ کو مولی کھانے کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے سردی کی شام ہو یا بارش کا موسم ہو گرم گرم اگر مولی کا پراتھا ہو جائے تو وہاں کیا ہی بات ہے مولی صلاحات کے طور پر تقریباً ہر گرم استعمال کی جاتی ہے یہ وہ سب یہ جسے کئی لوگ پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس کو نا پسند بھی کرتے ہیں بے شک یہ بات بھی ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہمارے جسم کے لیے اچھی نہیں ہوتی جہاں انہیں کھا کر فائدہ ہوتا ہے وہیں ایسے سنگین نقصان بھی ہیں جس سے انکار دوستو نہیں کیا جا سکتا ہمارے معاشرہ میں لوگوں کو مختلف غزاؤں کی افادیت تو بتائی جاتی ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو کونسی اشیاء کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو مولی کو کچھ میں ایسے نقصان بتانے جا رہا ہوں جو یقین اور اس سے قبل آپ کو معلوم نہیں ہوگی مولی اور ٹماتر مولی اور ٹماتر گروہ میں جب سلاد بنائی جاتی ہے تو بلو شبہ اس میں پیاز ٹماتر کھیرے اور مولی بھی شامل کی جاتی ہیں لیکن ایک بات دوستو آپ یاد رکھیں کہ مولی کو ٹماتر کے ساتھ رات کے کھانے کے وقت بلکل نہ کھائیں عموماً رات کا کھانا دن بر کے لیے لمبے وقفے کے بعد کھائے جاتا ہے جس کی وجہ سے مہدے میں گیس بننا دوستو شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کے بعد مولی کو ٹماتر کے ساتھ کھائیں گے تو یہ آپ کے سینے میں سخت جلن کا باعث بن سکتا ہے سینے میں جلن کی بنیادی وجہ یہ ہے دوستو کہ مہدے میں تضابیت موں کی جانے باتی ہے جس سے آپ کو کھٹی ڈکارے بھی آ سکتی ہیں مولی اور دودھ مولی کو کھانے کے بعد دودھ کے استعمال دوستو بلکل نہ کریں مولی اور دودھ کی تاثیر ایک دوسرے سے مختلف ہے اور چونکہ مولی 26 سے 40 فیصد تک کیمائی مادوں سے مل کر بنی ہے لہٰذا مہدے میں یہ کسی بھی قسم کی ریاکشنز کا باعث بن سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے ریاکشن میں مختلف الرجیز اور بخار شامل ہیں آپ کے جسم پر بدنماد داغ بھی دوستو آ سکتے ہیں مولی اور مچھلی مولی اور مچھلی ایک ساتھ کھانے کا کوئی بڑا نقصان تو نہیں لیکن یہ آپ کے مہدے کے نظام کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے چونکہ مولی اور مچھلی دونوں وہ غزائیں ہیں جو مشکل سے حازن کی جاتی ہیں لہذا دوستو کوشش کریں ان دونوں کو ایک ساتھ نہ کھائیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ